بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکشن نمبر 313 آن پاکستان پینل کور 1860 کو سمجھیں گے جس میں بتائے گیا ہے کہ قتل انگ میں قصاص کا حق دار کون ہوگا اس چیز کے اوضاحت کر دی گئی ہے تاکہ ہر قسم کی صورتحا سے نمٹا جا سکے اس سیکشن میں بتائے گیا ہے کہ جب کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو قتل انگ میں جب قصاص لاغو ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ایک ولی ہو تو اس کو قصاص کا حق حاصل ہوگا لیکن اگر وہ جو ولی ہے وہ نابالی یا فاطر العقل ہو تو ایسی صورت میں اس نابالی یا فاطر العقل ولی کا جو والد ہوگا اس کو حق کے قصاص حاصل ہوگا لیکن اگر صورتحان ایسی ہو کہ اس نابالی یا فاطر العقل ولی کا جو والد ہے وہ بھی زندہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے دادا کو قصاص کا حق حاصل ہوگا اسی طرح اس کی اوپر پشت تک کوئی بھی زندہ ہے تو اس کو قصاص کا حق حاصل ہو جائے گا لیکن اگر صورتحان ایسی ہو کہ کسی نابالی یا فاطر العقل کے علاوہ دیگر کوئی ولی موجود ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ جو حق ہوگا قصاص کا یہ حکومت کو حاصل ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی کے جو ولی ہیں وہ ایک سے زائر ہیں وہ ان ولیوں میں سے کوئی ایک نابالی یا فاطر العقل ہے تو ایسی صورت میں بھی اس ایک نابالی یا فاطر العقل ولی کا جو والد ہوگا اور والد نہ ہونے کے صورت میں اس کے دادا کو اور دادا نہ ہونے کے صورت میں اس کے اوپر پر دادا کو یہ حق حاصل ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہ ہون گے تو حکومت کو یہ حق حاصل ہو جائے گا اب اس میں ایک صورتی آل یہ ہے کہ اگر کوئی ولی ہی نہ ہو نہ اس کا اولاد ہو نہ اس کا دادہ ہو نہ اس کا والد ہو یا کسی ضرور سیدہ شخص کا کوئی ولی موجودی نہ ہو تو ایسی صورت میں ظاہری سی بات ہے یہ جو حق ہے یہ حکومت کو حق حاصل ہو جائے گا وہ حکومت ہی ایک اصلاح حاصل کر سکے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ اکسان پینل کورس سے مطلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنے چاہیں تو آپ میری چینل کے موجود پاکستان پینل کورس کے نام سے پلیلسٹ کو واش کر سکتے ہیں جس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ سے ریکویسٹ ایک میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں اللہ حافظ